ہُوَ الَّذِي يَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيَظْهِرَوْا وَلَقِينِ كُلِّ وَكَفَى بِاللَّهِ شَيْدًا زیبا قار علماء کرام مصر قوار دوست وعجب علی صدق خابل اعترام اسلامی روحانی معاربان ہر نماز دی ہر رق تندر سورة الفاتحہ پڑھنا فرض ہے حدیثِ باقی لَا صُلَاطَ لِمَا لَمْ يَقْرَى بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ جوڑا شخص سورة الفاتحہ نہ پڑھے اس دی نماز ہوئے چاہے نماز سری ہوئے چاری ہوئے منفرد ہوئے امام ہوئے نمازِ قصوف ہوئے قصوف ہوئے جنازہ ہوئے عید ہوئے جمع ہوئے نفردی فرضی کوئی نماز جب تک ادھے سورة فاتحہ نہ ہوئے کوئی نماز بولو کوئی بڑے اختصار چند گزارشات توجہ فرقاو اصل اور مفصل اور مدلل اور تاریخ ساس اور روحانی اور رلا دن والا خطاب انشاءاللہ میرے بعد ہو سی حضرت مولانا قاری محمد اسماعیل عطیق صاحب تشریف فرمائے انشاءاللہ انہوں دا خطابوں سے یہ ادرسلی قصہ موجود ہے انہوں دا قلام میں پاک بھی انشاءاللہ ہو ناتِ رسولِ مقبول اور خطاب اس دو بات مرکزی جمید اہل حدیث پاکستان دے ہمیشہ آخری تقریر اور آخری مقرر ہاں حضرت مصروری صاحب انشاءاللہ ہو خطاب فرمائے ساتھ میں کوشش کریں گا کہ اٹھائیس داریخ دے اندر ہی اپنے بات ختم کر دے یہ سورہ فاتح اچھا بہت ساری اہم ترین عقائد بیان ہوئے ہیں ایک خاص عقیدہ جو بیان ہوئے ہیں وہ آخری آیت مبارکت غیر المغضوب علیہ کہ اے اللہ یہودیان دے راحتو بچا بل اتفاق و سرین المغضوب تو مراد یہودیان یہودیان یہ اندر اسلام دے دشنی رچی بسی کوئی حربہ ایسا نہیں جڑائنہ اسلام دے خلاف استعمال نہ کیتا ہو سترہ مرتبہ انہاں صرف نبی علیہ السلام پر قاتلان حملے کی اے اللہ دی رحمت کے واللہ یاسمکہ من الناس اللہ دوادہ سے اپنے حبیب ناوی کہ ایسا تو انہوں لوگان دے حملے آن تو محفوظ رکھا یہودی اتنے برے لوگ ہیں انہاں سیدہ مریم علیہ السلام بدکارہ عورت کرا دیتا ہے نحسوس جنہ دی صداقت سورہ مریم پھر یہودی اتنے برے لوگ ہیں یہ پرانے دور دے پھر اس دو بعد آگے تاریخ پڑھ لیجئے انہاں مریم اسلام سیدہ امی عیشہ صدیقہ تے بہتان رکھے انہاں پچاس دن حضور دی اکھان چوانسو پر سوائے لیڈے ظالم لوگ ہیں جنہاں سیدہ کناک امی جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہانو انہاں پران کے پھر اللہ نے برات نازل فرمائی تحارت اور پاکست کی بیات فرمائی یہودی اتنے ہیں جدو سمجھے ہے کہ اسلام تو باہر رہ کے اس دا مقابلہ مشکل ہے انہاں اسلام برروب تحار کے منافقہ تغاز بھی یہودیہ نے کی تا عبداللہ ابن عبیدی تاریخ پڑھ لیں پھر آپ کی دنیا تو یہ تکریف میں جانتو باہر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دور خلافات یہودی ایک نوے روح پہ جائے عبداللہ ابن سبھا دیسو انہاں اپنے تاریخ پڑھ کے دیکھ لو نبی علیہ السلام گوشت ہمدر زہر ملا کے کھلانے والے بھی یہودیس ہیں نبی علیہ السلام تے جادو تے منتر پڑھنے والے بھی یہودیس ہیں معوضت ہیں اسی وجہ تو نازل ہویا قرآن پاک دیا آخری دو سورت اتہا و یقتلون النبی بے شمار انبیانوں انہاں بغیر جرم اور قصورت شہید کی تہت یہودی اتنے برے لوگ ہیں کہ انہاں اللہ نے گالیاں دیتی آنے انہاں کہا کہ رب دا بیٹھ ہے نعوذ باللہ غزیر علیہ السلام یہودی اتنے برے لوگ ہیں کہ انہاں اس اپنا مریم دے گھر کا محاصرہ کی تہ شہید کرنواست یہ تے اللہ دی رحمت ہے کہ رب انہاں اسمان تے اٹھا لیا ہے اور اٹھایا بھی یہودیاں دے علاج واسطہ یہ اپنا مریم اسمان تے زندہ انہاں آنے زمین تے یہودی دا نامو نے شان میں ڈان لیا تو دو اسرائیل دا نام مٹنا انشاءاللہ کیسے آلہ اسرائیل کا نام مٹنا ہے انشاءاللہ اسرائیل نے پرباد ہونا ہے انشاءاللہ اسرائیل دا وجود اس زمین تو انشاءاللہ نست و نابود ہو کر رہا ہے اسرائیل نو اللہ نے کوئی اینج دا کاہر پانا ہے کیسا اٹھنا ہے سویرے اسرائیل دا نام نشان مٹیا ہونا ہے رب انہوں زمینی تنسان تے بھی قادر ہے تے اسمان دی طرف چوکے تے کلٹا پلٹا کے سٹن تے بھی قادر ہے انشاءاللہ ایسا ہو کے رہے گا اسرائیل کا ایک علاج نہیں تسری میرا دل گئے تھا کہ میں نے تسری انتیب طریقے سے لے جاؤ ہو اسرائیل کا ایک علاج درہ ملک پیانا بارہ لبی ایک کو آواز نہ لے اسرائیل کا ایک علاج اسرائیل کا ایک علاج اسرائیل کا ایک علاج ہون مرکزی جمعید اہل دی اس دولاوہ جہاد نے اعلان ہی کونی پہ کرنے ہون کرو نا اسرائیل کا ایک علاج حکومت سارے اسلامی ممالک لے آگے ہے ساڑا مطالب ہے کہ مضمت صرف نہیں جہاد کے راؤں کو کھولو ہم جانے کے لئے تیار ہے انشاءاللہ ویخ لو مولا شمعیل حدیق صاحب نے رل کے جا ہو رہا یہ تو پیچھے تقریرہ کون کرے اسی پیچھے اللہ اور پیچھے تو آٹے لئے کوئی اور پیچھے اسمیل حدیق صاحب انشاءاللہ اسرائیل جان گے سبیلونا سبیلونا اسرائیل کا ایک علاج فلسطین شرشتہ کیا فلسطین شرشتہ کیا یہودی اتنے برے لوگ کہ نہ کہہ عزیر علیہ السلام اللہ دا بیٹھے شہودی خیبر پڑھو فدق پڑھو تاریخ پڑھو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تو جا رہے ساتھ تیاخری الفاظ پتا کی ساتھ لعن اللہ الیہود اللہ انہا یودیہ تے لانت کرے کہ نہ نبی اور انبیاء اور اولیاء دی کبران تے سیدے اور چڑھاوے چڑھائے اللہ انہا تے لانت کرے پھر نبی علیہ السلام آخری باری فرمار صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی ہانو آئشہ اس وقت میرے شارک کٹ رہیے اس یہودن دے سہتی وجہتا گویا نبی علیہ السلام دیشہ موت مبارک سری شہادت تھے اور یہ شہادت کدے حد توں یہ یہودیاں دیا تھے یہودی اتنے برے لوگ سب تو پہلے زبان اصحاب رسول کے خلاف کھولیئے ہی یہودیاں جو دون ان کیا جاندہ سی کہ مان لے آؤ کما آمن الناز جو میں صحابہ ایمان لے آئے تیوہ گو جوابی صحابہ نو رب دی زمین تے سب تو پہلے بے وقوف کہن والے وی یہودی تھا عبداللہ ابن عبی نے صحابہ اکرام نو انہا اوزباللہ ظلیل اور اصوا کی آسی نا اوزباللہ یہودیاں نے اس دن نو لے کے آج تک صحابہ اکرام نو منیہ انہی تسلیم کی تا ہی نہیں کیونکہ یہودیت نو جتنا رسوہ سیدنا میرے معاویہ نے کی تا ہے رضی اللہ تعالیٰ انہو اتنا رسوہ کسے نہیں کی تا اسی واصلے تے سب تو زیادہ دکھتے تکلیف جیڑی یہودیانو ہے سب تو زیادہ وہ سیدنا میرے معاویہ کے رضی اللہ تعالیٰ سب تو زیادہ پرابوگنڈا انہاں سیدنا میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اندر خلاف شروع کی تا ہے اس وقت بھی آج بھی یہودیتی پہچان ہے کہ سیدنا میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ محبت اقیدت پیار نہیں رکھتے خاص کر اس خاندان ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ جیڑا اتنا پکیدہ خاندان ہے کہ نبی علیہ السلام بایت لے رہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ والدہ محترمہ سجدہ ہند کھول جنہاں بیعت ہو رہی ہے ناں دور فرما دے کہ شرک نہیں کرنا بیعت واسط جی یا رسول اللہ ٹھیک فرمایا اس دو بات جنا نہیں کرنا جنہاں ایک گل گئی ہے نا سجدہ ہند دیوتے کب کبی تاری ہو گئے فرما دیا یا رسول اللہ بلہ خاندانی اور نسلی عورت بھی جنا کر سکتی ہے سجدہ ہند اتنی خیرت والے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ دی والدہ محترمہ حضور دی شاس صحابیہ رسول اس سارا پرابوگنڈ ہے اس خاندان دے خلا کہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نکلے جا چبا ایسے اندہ ہند لانت اللہ علی القاسبی جوٹ بولتے ہیں خاندان ابو صوفیان رضی اللہ تعالیٰ الزام تراشیے خاندان ابو صوفیان رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اس قدر پیش کی تا کیا ہے حالکہ حالت کفر اندر انوالے سارے گناہ معافل دے لیکن اس نے باوجود جیڑ قصور خطا وہ ہویاں نہیں اور صحیح سنت میں روایات موجود نہیں انہوں پیش کر کے اس خاندان ابو صوفیان رضی اللہ تعالیٰ نے بھرا کھڑا انشاءاللہ کانفرنس بھی ابو صوفیان دی کیوں جی تے آج مثال اپنے حق بند دے دفاع کری ابو صوفیان رضی اللہ تعالیٰ سیدنا ابو صوفیان و عظیم صحابی جنہوں حرقل دے سامنے کھڑے ساتھ سید البخاردی حدیث حرقل پڑھ کے دیکھ لو امام بخانی رحمت اللہ علیہ نے شروع اندر یہ دی اس بیان فرمائی تے جنہوں حرقل نے کہا ابو صوفیان رضی اللہ تعالیٰ کہ میں اس سچی سچی بات اس پیغمبر دے پارے دسو تب صوفیان فرما دے کہ میرے دل کہیں والی خیال آیا لیکن میں جھوٹ نہیں بولیا میرے خاندان شرافت دی خلاف تے میں کیا کرنا جیڑا کفر جھوٹ نہ بولے جیڑا کفر جوٹ نہ بولے تُس اسلام لیان کو بعد اس تے جرا کرو تسان کہو کہ چوپر خموش رو کچھ نہ کہو اور سانو کوئی بندہ اٹھ کے کہو کہ میں انجینئر رہا اور مرمی پڑے علی خیام من اچھا کہو اور حضور صاحب برا کہو سن لو بامی مرزا غلام قد یعنی ختم نبو تا چورو ہوئے تے بامی مرزا ایسا ہوئے جو اصحاب رسول دی امانت اور دیانت تا چورو ہوئے اس انشاءاللہ ہر قسم دیکھ ایسے مرز انشاءاللہ انجام تک پچھا کے چھوڑا کیسے حال ذرا ونڈو نہ اجتماع اپنا دو ایسے ونڈو ایس پاس حال تسا میرے معاوی نار لڑا تسا حضور تی ختم نبوت نار لڑا تسا نہیں بولنے ایسے طرف جیڑے میرے دبائیں طرف تسا مل کے بولنے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تسا بولو کبھلا کافروں پر حاوی حاوی انج ونڈ پاؤن درمیان جی سمجھو کہ دو مرزے کھلو تے ختم نبوت تے چور ایک صحابیت رسول اور درجہ صحابیت تے نق لگ لان والا صالح تسا اپنا مرز ذہن اجراب کے لانت پانیے تے تسا اپنا مرز سے نہیں رکھ بڑی تاجدار ستم نبوت مرز پر لانت کافروں پر حاوی مرز پر لانت کافروں پر حاوی 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 حاو اللذی ارسل رسول او بالعطا ودین الحاق لیو ذہر اول تین قل وقفا باللہ شہیدہ جدو میرے توڑ پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پہ سیدنا عمر کھڑے ہو گئے واللہ امامات رسول اللہ اللہ دی قسم رسول اللہ فوت نہیں ہوئے کیوں سیدنا عمر دے زین مبارک رہی اعتبر کہو نیونی جب سیدنا عمر عثمان خلافت نو ادھی اندر شامل نکیتا جاہا ہے جہے میں سمجھ نہیں آئی تو ذرا توجہ فرمائیے میرے توڑے پیر عمر صلی اللہ محمد صلی اللہ علیہ سمجھ فاتح پاک سیدنا صدی سیدنا عمر رضی اللہ تعالی نے یہ ہاتھ چاری لیا ہے مارا لقم رب میر تک سیدنا عمر نے اسلام جنڈا گاڑ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی خلافت نو سمجھ لیا ہے توجہ فرمائیے حضرت عمر رضی اللہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی منصب خلافت آئے جنہوں شہید ہوئے نے توجہ چتالی لقم رب میر تک حکومت اسلام انہا پھلایا پڑھایا اسلام کی صلی اللہ بڑھ بڑھائیا پھر شہر خدا محبوب خدا سیدنا عدی رضی اللہ تعالی انہوں نے سمال لیا جس خلافت معاملات نوں تے چتالی جنا چتالی لقم رب میر دے حاکم بنے سیدنا علی رضی اللہ تعالی جو انجد شہید نے آپ تی شہادت دے واقع چتالی لقم رب میر دے حاکم بنے سیدنا حسن رضی اللہ تعالی سید حسن چھ ما خلاف تعالی چتالی لقم رب میر دے حوالے کیتی خال مومنین قاتل سیدنا امیر معاوی رضی اللہ تعالی نے حوالے ہوئی جناج چتالی لقم رب میر دے حوالے ہوئی جدو دیس سال خلافت حکومت امیر معاوی رضی اللہ تعالی نے کیتی ہے آپ نے وفاد پائی چون سڑ لاک مرب میر پر حاکم ٹھے سیدنا امیر معاوی رضی اللہ تعالی نے یہ سمجھ نہیں آئی درہ توجہ فرمائی پیغمبر علی صلح دے فتح کردہ علاقے سیدنا صدیق دے فتح کردہ علاقے سیدنا عمر عثمان علی دے فتح کردہ علاقے سارے کٹھے کر لے جان جتنا ساری خلافت بے درمیان علاقے فتح اے اکیل علاقے اندار فاتح اکیل ہے امیر معاوی رضی اللہ تعالی اس آیت مصداق ہے امیر معاوی او اللہ ارسل رسول بلہ دا لدین لحاد عبداللہ بل سبان پرا بگنڈا کی تا سیدنا عثمان رضی اللہ سیدنا عثمان شہید کروایا ہے عبداللہ بن سبا یہودی نے کروایا ہے پھر حضرت امیر معاوی حضرت علی دی بیق اندر یہودی سازش اور منافق اندر لڑایا ہے پھر سیدنا علی شہید کرنے والے دنیا پیچھے جہودی نے سیدنا علی شہید کی تا ہے پھر سیدنا جناہ عبدالبیس اور بنیاد یہود میں فیرم امام حسین وزی اللہ میدان قرب بلا کے اندر لچھا کر شہید کرنے والے اس کی بیس اور بنیاد یہودی ہے پیغمبر فرما گئے تھے یہودیوں کو عرب کی سرزمین سے نکال دینا جزیر عرب سے نکال دینا یہودیوں نے اس دن سے تہہ کر لیا تھا کروائیں گے اسلام کے روپ میں رفز کے روپ میں راستیوں کے روپ میں شیعہ کوفہ کے روپ میں جہودی آگے پڑے پہلے سیدنا علی کو شہید کیا پھر سیدنا حسن کو شہید کیا پھر آل رسول کو زبا کیا کربلا میں شہید کیا اور بدلے لیتے لیتے آج خابض ہیں امیر عمر کے دور سوخی شام یہ فلسطین جو مسلمانوں کے قبضے میں ہے اس کو واپس لیا چھائے یہ سازش میں ہے اسی لیے فلسطینیون نے جب یہ سمجھا کہ مسلمان غفلت کی نیند سو گئے اور سارے یہ چاہتے ہیں کہ ہم حسرائیم کو تسلیم کر لیں تو ان کے باز کو چارہ نہ رہا وہ اپنے باوجود کے اصلیہ نہیں تھا قوت نہیں تھی لیکن جب سارے ممالک اسرائیم کے ساتھ محبت کی پینے جار لگے بنانے لگے تو انہوں نے اپنے ہاتھ کو اس کے اندر جنب چھلان لگا دے اسرائیم کے اندر داخل ہو گئے تا کہ امت مسلمہ کو جگائے و بدار کرے یہودی تمہارا دشمن ہے یہودی رسول اللہ کا دشمن ہے اسرائیم اسحاب رسول کا دشمن ہے اسرائیم اور ایران کا گر اور جور ہے یہ سیز زہری مزمت ایران کی درانے کے سماغ کچھ نہیں ہے ایران اسرائیم کل بھی ایران کا دوست ہے ایران کا حال اسرائیم دوست ہے جب بھی نکلے گے تو حدیث سنہ نکلے گے اسرائیم کا مقابلہ کریں گے تو اہل اسلام کریں گے اور وقت آئے گا انشاءاللہ جہاد کے راستے کھلیں گے اور اسرائیم کے یودیوں کے جنب ان کے ماریں گے انشاءاللہ یہ بدلہ لینا چاہتے ہیں یودی ہم سے خیبر کو واپس لینا چاہتے ہیں یودی ہم سے فدق کو واپس لینا چاہتے ہیں یودی ہم سے ہم نہیں دیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ تو آپ بتائے یہودی سب سو زیادہ اسرائیل ہیں اسرائیل تو دوجہ نمبر سب سو زیادہ یہودی ایران ہیران اسرائیل کے خلاف چند مزمتی بیان دے کہ یہ سادھ یہ ڈراما ہے ابن سوا کی یہ اولاد ہے یہ فلسطینیوں کے حمایت کریں یہ ایران کریں جس نے ہمارے ملک میں پاکستان جیسے عظیم ملک میں دشتگردی کو پھیلایا ہوئے لڑائی اور انتشار کو پھیلایا ہوئے ہیں یہ امن چاہتے ہیں یہ تو کہتے ہیں کہ سادھ موقع ملے ایسی راکڑ لانچر اسرائیل کے سٹن دے بجائے بانا اوہے دے سٹ یہ سعودی عرب یہ تو سعودی عرب کے مقالب اور تشمن ہیں یہ چاہتے ہیں کہ مکہ مدینہ خیبر ہم واپس لے لیکن انشاءاللہ خیبر آج بھی ہمارے پاس ہے علی پاکستان دے گئے کی خیال ہے سانو دے گئے جساڑے کو لے رہنے ہیں انشاءاللہ فدق ہمارے پاس ہے اور ہمارے پاس رہے گا انشاءاللہ کیو خیال ہے امیر معاویہ ہے نا شام کا والی تائین اسرائیل وہاں جوڑا گیا بنایا گیا کھٹ کر رہا ہے آج بھی کھٹ کر رہا ہے دل میں رافزیوں کے یودیوں کے دل میں امیر معاویہ معاویہ تائین سب تو زیادہ پرابگنڈا امیر معاویہ کے خلاف ہے کہ امیر معاویہ کو باغی گروہ کہتے ہیں ناوہ کہ رسول اللہ نے فرمایا امارنو باغی گروہ قتل کرے گا اور باغی گروہ سیدنا امیر معاویہ کہے باغی گروہ وہ ہے جنہوں نے میرے عثمان کو شہید کیا باغی گروہ وہ ہے جو خارجیوں کی صورت اختیار کر کے میرے علی کو شہید کیا باغی گروہ وہ ہے جس نے مسلمانوں کی دونوں جماعتوں کو لڑایا تم سجے ہو تم امیر معاویہ کے گروہ کو باغی کہتے ہو صحیح البخاری کی حدیث ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے حضور نے فرما یہ میرا بیٹا حسن سید ہے اس کے ذریعے اللہ بین فیعتین عظیمتین من المسلمین مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں کے درمیان یہ میرا بیٹا سلو کروائے گا تم جھوٹ کہتے ہو میرے معاویہ کے گروہ کو مسلمانوں کا عظیم گروہ کرا دیا ہے تمہاری بات غلط ہے میرے محمد کی بات ہاتھ کے میرے معاویہ کے گروہ کی فضیلت رسول انہوں نے بیان کی تو انہوں پتہ لگ گیا بھا یہ باغی گروہ ہے امام حسن انہوں نہیں پتہ جلے تو آڑی فام و فراست جو ہے حضرت امام حسن سے زیادہ ہے سیدنا حسن حضرت امیر معاویہ کو مسلمانوں کا عظیم گروہ سمجھ کے ان کے ہاتھ پر بیٹھ کر رہے ہیں اور تم بھاگی کہہ رہے ہیں پورے اجتماع میں میری پھولی دعوت ہے جس کے دل و دماغ میں سیدنا امیر معاویہ کے خلاف کوئی ایک جملہ ہو ہر بندے کو حق ہے وہ اٹھ کے پوچھ سکتے ہیں جب تک امیر معاویہ کا غلام جواب نہیں دے گا یہاں سے نہیں جائیں امیر معاویہ کو بانگتے ہو اور یہ سمجھتے ہو یہ آسان ٹارگٹ ہے ان کے خلاف جو ہم کرتے رہے ہیں پوچھنے والا کوئی نہیں سن لو ہم نے تحریک جلائی ہوئی ہے مرزا انجینئر سن لو ہمیں تمہیں عبرت کا نشان بنا دیں گے انشاءال امیر معاویہ کے دروازے پر ہم کھڑے ہیں چوبیدار کھڑے ہیں انشاءال امیر معاویہ کی شان کا دفاع سبوری صحابیت کا دفاع ہے یہ چاہتے ہیں کہ یہ دروازہ توڑے اور آگے داخلوں یہ بدبخت پہلے کچھ اور کہتا تھا اب امی عیشہ کو بھی باقی کہنے لگیا میں نے پہلے دن کہہ دیا تھا کہ یہ امیر معاویہ کے دروازے سے گدر رہا ہے اندر یہ زبان نہیں جائی کی جب تک صدیق کے گھر نہ پہنچیں گے کہتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ہے لیکن باقیہ بھی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا معنی ہے جب اللہ راضی ہے بغیرت تو کیوں نراض ہے جب اللہ راضی ہے میرے معاویہ پر جب تُو نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہے پھر لڑائی کے سبات کی ہے جب اللہ راضی ہے تو اندر میں نراض ہوں تُو نراض بھی رہا میں تے جس نے رب راضی ہوئے اندر میں سمجھ آگئے جس نے رب راضی سارا جگ رہا جب تن سمجھ نہیں آگئے جب اللہ راضی وصابقون الاولون نراض نہ ہوں تے بغیرت آکان لگے میں تھوڑا جا گیا میں تھے توڑے ممبر تھا سٹیج تھے ماما پہنے دل سے خیار رکھیا نہیں تو میں کہتے باروں ہاتھ پتنی میں کی آکا جب امیر معاویہ تھا نہیں ساڑا بھی نہیں جب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اندھا ہے مامو پارٹی جب امیر معاویہ انہوں آتا ہے کہ منشی ہے منشی پھرتی ہویا ہے حضور نے منشی پھرتی کیتا ہے بہت بختت انہیں اذنے بھی خیال نہیں آیا کہ منشی ہے کس دست تو گستاخی حضور دکیتی ہے یا گستاخی امیر معاویہ دکیتی ہے انشاءاللہ ہم تیرے نام کو گالی بنا دے جنہیں منشی ہے پھر آنا ہے جنہیں سفارشی پھرتی ہویا ہے حدیثی چاہوندہ ہے نا حضور ابو صفیان آئے یا رسول اللہ میرا بیٹا امیر معاویہ پڑا لکھا ہے انہوں ذرا قاتبے وئی بنا لو اپنے نال لکھنوا سے راخلو اندھا وئی کو سفارشی پھرتی پھارو تو میں آگا تو اہنہ نہیں سوچا کہ امیر معاویہ سفارشی پھرتی ہویا ہے جنہیں جی سفارشی پھرتی ہویا ہے تو میں کہ بھرتی کیتا کیس ہے یعنی رسول اللہ نے میں آگئے پھر رسول اللہ ہوں اتراز کرنا بس سفارشی پھرتی حضور کر دیا ہے اتراز تو رسول اللہ پر ہے سیدھا کہے کہ حضور علیہ السلام میرٹ پر انصاف کی مجابق نہیں رکھتے تھے سفارشی پھرتی کرتے تھے پھونکنا ہے تو سیدھا پھونک پھونک بھرتی ہونے والے کا قصور نہیں ہوتا پھرتی کرنے والے کا قصور ہوتا ہے تو آنا حضور نے بھرتی کیتا ہے سفارشی اپنی مردی نہ میں آنا وَنْ نَجْمِئِ لَا حَوَى مَا ظَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَى اِنْ هُوَى اِلَّا وَحْيُّوهَا انشاءاللہ ناموس سے کم زیادہ سے زیادہ پچیس سال سزا ہوگی یا اللہ ایسا وقت لیا دشمنانِ اصحابِ رسول کو اتکڑیاں لگیں ہم دیکھیں اور سزا ہوتی دیکھیں انشاءاللہ ناموس صحابہ بل پاس ہوگا اور یہ سعادت مرکزی جمعیت اہلی حدیث پاکستان کی حصہ میں آئی ہے کہ ڈاکٹر حافظ علیہ عبدالقریم صاحب ناظمِ علیہ مرکزیہ پاکستان نے سینٹ سے یہ بل پاس کروا کے منظور کروا کے اپنے سینٹر ہونے کا اور اہلی حدیث کا سرفخر سے بھلند کر دیا انشاءاللہ اور میں کہا کرتا ہوں کہ قائدین نے سینٹ کے جلاس میں یہ لوگوں کی منتے سماجتے کر کے یہ قانون بنوا کے مصلق اہلی حدیث کا سرفخر سے بھلند کر دیا کیوں میں آنا ہاں اسمیلتی کے ساتھ دو وجہ آسا تو میں آنا کوئی بھی کام نہ کرو جیڑے لوگ آجا جا کے توڑے قائد نے کیا کیتا ہے میں کہاں کچھ بھی نہ کرن صدیق تے پیرا دے کہ انہاں حق ادا کر دے آنے وہ ایک سیٹ ہے تو آڑیاں دو سیٹ انہاں تُسا کیا کیتا ہے میں کہاں صدیق تے پیرا دیتا ہے تو انشاءاللہ اندہ آسا اسمبلی چاہ انشاءاللہ بل لیا اوڑا ہے کہ مرزین و مرتاد قرار دے ہوگا انشاءاللہ جو ووٹ دے سو مرگ جمعیت دیکھے اندہ دے پھر انشاءاللہ اے بھی بل آمنہ ہے انشاءاللہ تو جا تو اے بلہ سا منظور کرونا پھر اسمبل لے آمنہ ہے کہ گھروں نہ سنا لی بچیت نکاح عدالت جو نہ ہوئے ولید اجازت بغیر نکاح نہیں ہوئے پھر اسمبل لے آمنہ ہے کہ پاکستان کسے قبرزدانی پکی قبر نہ ہوئے کی کہ حال ہے مرکدی جمعیت قدم بڑھاؤ عبدالقریب صاحب قدم بڑھاؤ حاج و دمیر صاحب قدم بڑھاؤ تاجدار ختم نبوانچ مرز پر لانچ کافروں پر حاویہ کافروں پر حاویہ بچوں کے نام معاویہ رکھ پوتیوں دیں نام معاویہ رکھ کوئی دکان بڑھاؤ تو نام معاویہ رکھ کوئی کمپنی بڑھاؤ نام معاویہ رکھ معاویہ اتنا رکھو کہ معاویہ پڑھ پڑھ کے ظالم تھک جاؤ کیو ہے حال ہے مسجد نام معاویہ امیر معاویہ رکھو تو پھر اینج بار جدو نکلو نا کردے ہیں سکول کالجیں چھوٹی ہو ہوئے نا دو بار بچے ہو چھوٹے سن لو جدو نکلو دیں چھوٹی کردے ہیں کردے ہیں بریک کردے ہیں گھر جانے جانے بس اید نارے سے خرچہ پرچہ کوئی نہیں کافروں پر حاویہ تاجدار ختم نبوانچ دوہاں مرزیہ دلانچ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی آدم باقی گروہ ہے حضور فرمادن مسلمانہ دا عظیم گروہ ہے حضور نے خابج امیر معاویہ نو جنت دے تختہ دے بیٹھے ہوئے ہیں بیٹھے ہیں رسول اللہ نے جہاد امیر معاویہ نو فیخ ہے کہ بحری بیڑے چڑھ کے چہاد کرے گا تو پھر یہ آیت پوری ہوئی صحابیت کے دروازے میں پہر اتار بن جاؤ چوانوں پہر اتار بن جاؤ علماء خطبہ اعظام پہر اتار بن جاؤ صحابہ پر آنچ نہ آنے دینا یہودین دی سازہ جی اسلام مٹ جائے ختم ہو جائے صحابہ دی عدالت سکات مجروہ جائے تو آٹی میری ذمہ دار یہ صحابہ کے پر ساتھ پر امان پر سکات عدالت پر پہرہ دیں اور اعلان کریں ہر صحابی نبی اونچی اونچی پیار محبت ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی ہر نماز دوبار تیتی واری پڑے ہر صحابی نبی اجے میں سکا جاڑے بزرک علماء ان کی اجازت لے رہے ہم بسان اجازت دے ایک واری اسی نام پانچ میٹے واسدے سپی کر کھولیے مسجد اندللہ سپی کر کھولیے تو بس تین واری پڑھ کے باندھ کر دیں جن کی پڑھنا ہے بس تین واری پڑھنا ہے اشادو ان امیر المومنین وامام المتقین وقاتل المشرقین صدیق ولی اللہ وسیع رسول اللہ وخلیفت بلا فاسد تو زانہ ترہا ہے واری پڑھ گنے سپی کر با ازان دے وچتا سی پا نہیں سکتے کیوں گے اہلیت نسان اہم سپی کر پڑھنے دے کوئی رجل ہے ہر بیچ اشادو ان امیر المومن یا پھر حضر بجے نمو سے صحبہ بل پاس ہو گیا نا پھر ساڑھی ازان پبندی لگ جا نہیں میں پرشان کیوں چھتر سال صدیق خلاف جملہ سنے آئیں تو نہیں برداشت لگ نہیں یہ پبندی انشاء حضرت کہنے یہ جو ازان رافضی دیتے ہیں یہ ازان سیدنا علی سے ثابت کر دو صحیح سنت کے ذات یا سیدنا حسن سے یا سیدنا حسین سے یا زین اور عابدین سے یا امام باکر سے امام جعفر سے امام نقی تقیم مزا قادم حسن اسکری صحیح سنت کے ساتھ ثابت کر دو کہ وہ ازان میں یہ جملہ کہتے تھے اگر ثابت کر دو تو ہم تمہاری بات پھر اس پہ اور کر سکتے ہیں مان سکتے ہیں اگر وہ نہیں کہتے تھے تو بین لگوائیں گے چھوڑیں بین لگوائیں گے انشاء تو جی تو سب بین نہیں لائے تو پھر آسا شروع کر سان آقصان باند کر آسا انہا باند کر آو یہ آقصان سبوت ہو آقصان باند آسا نیازی سان سب آدھے 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 فات دو علی بمثل مات دا لیکم تس آقصان باند آسی تہان سار نکن کہن نیازی سان آسی تہان تس تس اپنے مذہب کا چھوٹا پر چار کر سکتے ہو ہم پر پبندی ہے بین لگا جائے پبندی لگائی جائے اس جملے کو آسان کہنے پر یازمو ثبوت پیس کریں ثبوت نہیں ہے تو صدیق عمر عثمان کے خلافت کا نکار نہیں ہونے دے کیا خیال ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی ایک پر انج اچھی آکھ ہوتا کہ میں اگلے جلسے تک پہنچ دیا تک میرا دل ہر صحابی نبی اور میں ٹھنڈ اتا ہونا ہے دیرا دل جس تو کہاں جو ملت اسی اچھی آکھ ہوتا جو نم آنے وہ جو نم آنے وہ جو نم آنے وہ اگر نم اس ساپ بل پاس کروانے کیلئے اسلام آباد کی طرف رکھ کریں تو آوگے انشاء اگر ہم کاروان لاہور سے نکلے تو پھر یہاں سے نکلو کے ساتھ اپنے خرچ اپنی روٹی تھی اپنے خرچ تھی ایوان صدر تھی دروازے بینہ پوید بھوگے انشاء اللہ اگر رافضی چندہ دار بندے وہاں اکٹھے کر سکتے ہیں تو ایک لاکھ اہل حدیث اہل سنت ہم کیوں نہیں پھر اسی او نا کے لئے فافل ہے کہ پنچ ہزار اللہ واپس آجائے پھر اسا قانون بنوا کے واپس ہوا گے تو یہ قانون نہیں بناؤ گے تو صدیق نو کو سر ملن تور جاؤ دو ہاں جو ایک راستہ ضرور ہے یا صدیق کے پاس پہنچیں گے سیجرہ عمر کے پاس پہنچیں گے یا بیل ملزور کرواں کے چھوڑیں ہر صحابی نبی جو نمہ نے وہ اللہ آپ کی اس محبت کو قبول فرمائے